ہیلو ویلکم بیک ٹو مائی چینل دوستو حکانی ریاکشن میں آپ کو دوست سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم لوگ ریاکٹ کرنے والے کھانزر کی ایک ویڈیو پر اس کا ٹائٹل رہنے والا ہے یہ ہے دنیا کی سب سے صاف ندی ہمارے دیس کی گنگا کو کوئی صاف کیوں نہیں کر پایا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانے ہیں کہ کھانزر دوارہ کی ہمارے دیس میں آخر کیوں لوگ ندیوں کو صاف نہیں کر پا رہے ہیں اور جو کہ یوروپ اگرہ میں جو ان کی ندی آئیں وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے ان کو صاف کر کے رکھتے بھی ہیں اور اپنی دھرور کو سمال کر رکھتے ہیں تو ہمارے ہاں گنگا جیسی ندیوں جن کو ایک ماہ کا درزہ دیا جاتا ہے تو ان ندیوں میں آج ہم لوگ ہتنی گندگی کیسے دیکھ پاتے ہیں کہ کہاں کہاں سے گندگی آ رہی ہیں آج یہ کیا کارڑ ہے آئیے جانتے کھانزر کے دوارہ ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چاہیے گا اور ضرور دیکھے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو منا کسی دے رہے ہیں دنیا کی سب سے صاف ندی جانا صاف رکھا ہے کہ اگر یہ کسکہ گر جائے تو دیکھ جائے گا کہاں پر ہے گنگا ندی میں کوئی سکارپیو گر گئی تھی ابھی تک نہیں پیدی مہدی جی جب نامامی گنگا پروگرام چالو کیے رائن ندی ملا یا نہیں ملا رائن ندی سے کوئیلا کا بھیاپار بہت زیادے ہوتا ہے رائن ندی کافی گہری ہے یہاں پانی والی جہاجیں لنبی آکار کلائے جاتا ہے جو نام میں چلے اور اس پر کوئیلا لازا جاتا ہے اور پورے جرمنی میں بھیج دیا جاتا ہے جرمنی کی پرویش دوار یا جرمنی کی جیون ریکھا رائن ندی کو کہتے ہیں اور جرمنی نے رائن ندی کو اتنا صاف رکھا ہے کہ اگر یہ کاشکہ گر جائے تو دیکھ جائے گا کہاں پر ہے جرمنی میں پہلے رائن ندی میں اور پتنا میں دو جا تیرہ میں گنگا ندی میں کوئی سکارپیو گئی تھی ابھی تک نہیں ملی فورویلر گر گیا سکارپیو دو جا تیرہ میں ابھی تک نہیں ملا پہلے ابھی نا آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں گادی سیتو کو چارور سے کبھڑ ہے دو جا تیرہ میں کیول ریلنگ ہوا کرتا تھا پہلے ایک سکارپیو آلایا پھول سپیڈ میں ابھائیں موڑا آریلنگ ہوا ترکی نیچھے گیر گیا مر گیا پچھرا اب پتہ نہیں کونچی کے ٹینسن میں تھا کی پیے ہوئے تھا ٹینسنوں میں کئی کئی کوئی ایکسیڈن کرتے تھا دو جا تھارہ میں جاہاش کا پائلٹ تھا اس کو ٹینسن تھا نتو لیا کے جو حجیے لڑا دیا آرے یا تم اکیلے مرو گروپ میں لے جا رہا ہے سب کو رائین ندی دنیا کی سب سے صاف ندی موڈی جی جب نامانی گنگا پروگرام چالو کیے تھے اور کہیں تھے ہم گنگا ندی کو صاف کریں گے تو کیل نہار کے پروجیکٹ انجینئروں کو لائے گیا تھا وہ بہارت میں ایک ہفتہ رہا ہے سو اس کو چول گیا سو گنگا ندی کو ہم لوگوں نے گنگا ندی کو صاف کرنے سے جادے دھیان دینا چاہیے اس میں کچڑے نہ دالے ہم وانا وہ ایک ہفتے میں اپنے باہ کی ایک مہینہ میں کچڑا سب چلا جائے گا آٹومیٹی گنگا ندی کیا ہو جائے گی صاف ہو جائے گی یہ کیا کہ ہم ایک اور سے صاف کریں اور سارا کچڑا ڈال دے یہاں پہ پتنا کا جیتنا نالا ہے جیتنا گندا نالا ہوتا ہے پتنا میں جس کا کوئی حد نہیں پتنا محکتے رہتا ہے آلٹی میٹی کہا چلا جوتا ہے گنگا ندی میں گنگا ندی میں چلا جائے گے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ صاف ہو رہا ہے جتنے سار کے نالے ہیں اس کو ایک جگہ لائیے واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پہلے اس کو صاف کیجئے اس کے گندگی کی تارو کو ماریے دو لیئر کا صفائی ہوتا ہے ایک اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ کچڑے کو بلاسٹیک ایٹا پتھر سائٹ کر دیں اس کو نکالنا ایجی ہے جالی مار دیتے ہیں لوگ یہاں پہ پہلے ایک موٹا جالی تاکہ بڑے بڑے کنکرائیں پھر تھوڑی دوری پہ اور پتلا اور پتلا اسے کر کے جالی سے مار کے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کلورین یا پھر کیٹناسک جو بھی ریوج ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد پھر گھنگا ندی میں چھوڑنا چاہیے ہم لوگ تو اور ناس دیتے ہیں اور پوجا پاٹ کرنے جب بھی جایا کیجئے آپ لوگ گھنگا ندی کینا رہے تو جو پلاسٹیک وغیرہ کی چیزیں وہ گھنگا ندی مدڈا لیا پھول ہو گیا اگل جائے گا مورتی مٹی کی ہوتی ہے اندر پوال ہوتا ہے گھنگا ندی کی اب یہ کونچی پلاسٹیک چھن کیلئے سب ڈال دو گے لوگ گھڑا پر تکھی دیا یہ سب تو گھل جاتا ہے پانی میں لیکن یہ سب نہیں نگلے گا آپ کا پلاسٹیک اگل جاتا ہے آدھا تو ہم لوگ ناس کے رکھے ہیں گھنگا ندی کی اور اس کے بعد سوچیں کہ ساف ہو گا کی نہیں ہو گئے دوستو ویڈیو ختم ہو گئی ویڈیو میں خان سر نے جو بھی بات بتائی کوئی غلط بات نہیں بتائی بلکل صحیح کہنا ہے خان سر کا کہ اگر گھنگا ندی میں کچھرا نہ جائے گا تو وہ ایک بہتی ہوئی چیز ہے وہ کوئی رکا ہوا جل نہیں تلاب نہیں ہے کہ اس کو سافائی کرنا پڑے گا اگر اس میں جل نہیں جائے گا گندہ نہ لے گا پانی یا گندہ کچھرا نہیں جائے گا تو وہ آٹومیٹک ساف ہو جائے گی کچھارا کچھرا پھائی کے چلا جائے گا دور اور وہاں بلکل صاف پانی ملے گا ہم لوگوں کو تو دوستو ہم لوگوں کو بھی ایک لیسن دینا چاہیے جیسے لوگ جاتے ہیں پھول چڑھاتے ہیں تو خیر وہ تو ہر آٹوم کو چڑھانا چاہیے ایسا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ پلاسٹک کی پولیتھین رہتی ہے یا پھر کوئی پنی مکرہ جائے گی وہ سب اس ہی مٹال دیتے لوگ تو ایسے مکرہ ہوتا ہے نا کہ پھول وغیرہ تو گل جاتا ہے لیکن پھلاسٹک کی پولیتھین جو ہے وہ گل نہیں پاتی جو اس سے بھی ایک کچھرا ہوتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک پولیتھین سے کیا ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے سوچو لوگ گنگا نادی میں روچ کتنا علاقوں لوگ نہاتے ہیں تو اس میں سے اگر دس ہزار لوگ بھی ٹال دی تو بھی کتنا زیادہ ہو گیا تو یہ جو سوچ ہوتی وہ ایک لوگوں سے ہی آتی ہے اور آگے تک بڑھتی جاتی ہے ڈیولپ کرتی جاتی ہے تو دوستو گنگا نادی کے بارے بہت کچھانے لوگوں کو ملا باقی آپ کیا خیال گنگا نادی کے بارے ہے کہ اس میں ساف سپائی کیسے ہونی چاہیے اور کیا کیا کارن ہے کہ ابھی تک سپائی نہیں ہو سکی ہے اگر آپ اس کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے دوستو آئیے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سوچتے اس بارے میں چلیے ہم لوگ چلتے ہیں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جایدیو سکتے ہیں